بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وحی کا نازل ہونا اور دو نور کی خوشخبری آج کی ویڈیو میں چند احادیث مبارکہ بیان کروں گا بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص حارث بن حشام حارث بن حشام نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاگ گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس وقت فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہشانی پسینے سے شرابور تھی اگلی حدیث مسند احمد سے ہے اور نمبر ہے اس کا بارہ ہزار چار سو تریپن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد و مبارک ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں آسمان سے ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ چلے جاؤ تمہیں بکشا جا چکا ہے اور تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدلے جا چکے ہیں آخری حدیث سہی مسلم اور نمبر ہے اس کا اٹھارہ سو ستتر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا سار اوپر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے اس سے ایک فرشتہ اترا اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے نمبر ایک سورہ فاتحہ اور نمبر تو سورہ البکرہ کی آخری دو آیات